کیا آپ اپنے بالوں کی ٹوٹنے کی وجہ سے پریشان ہیں؟ کیا آپ بھی گھنجاپن کا شکار ہیں؟ کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے بال گنے اور لمبے ہوں؟ تو یہ ویڈیو آپ کے لیے توفہ ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو دس ایسے طریقے بتائیں گے جن کے استعمال سے آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس شرمندگی سے جان بچا لیں گے اگر آپ بھی اپنے بالوں کو لے کر پریشان ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھے گا تاکہ آپ اس سے مکمل طور پر مستفید ہو سکیں ویڈیو میں آگے بھننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل ہیلتھ اور ریمیڈیز کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بڈن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے مل سکے ناظرین بالوں کے بنانے کا انداز جیسا بھی ہو لمبے گنے اور چمکتار بال تو ہر ایک کو ہی پسند ہوتے ہیں خصوصا خواتین کے لیے لمبے اور گنے بال خوبصورتی کی علامت سمجھے جاتے ہیں مگر روز مرہ کی مسروفیات تناؤ جذباتی دباؤ اور آلودہ محول مردوں کے ساتھ خواتین کے بالوں کو گرنے کے علاوہ بے جان اور کمزور بھی کر دیتا ہے اگرچہ مہنگی کنڈیشنر ٹریٹمنٹس اور دیگر پر پیسہ لگانا کوئی برا کام نہیں مگر جو گزہ ہم استعمال کرتے ہیں وہ صحت مند بالوں کی کنچی اپنے اندر چھپائے ہوئے ہوتے ہیں بالوں کی افضائش اور گرنے ان کی حالت اور میار کا بڑا انصار ہماری جینز پر ہوتا ہے مگر ہماری زندگیوں کے دیگر اناصر بھی بالوں کی صحت پر منفی اثرات مرتب کرتے ہیں جس سے وہ کمزور خوشک اور گرنے لگتے ہیں ناظرین بالوں کو گرنے سے بچانے کے ان داس نسخوں میں سے نمبر ایک انڈے اور دہی سے علاج انڈے پروٹین، بائیوٹین اور ویٹامن اے بی سے برپور ہوتے ہیں جو پتلے اور آئیلی بالوں کی مضبوطی کے لیے ضروری ہیں اس کا بالوں پر استعمال کرنا پہلی بار میں ہی حیران کن اثرات کر سکتا ہے انڈے کی کچھ مقدار کو دہی میں مکس کریں اس مکچر کو بالوں پر لگائیں اور ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں پھر سار کو دھولیں نمبر دو شیمپو سے پہلے تیل کی مالش ایک تحقیق میں بتایا گیا کہ سار پر مالش کرنا بالوں کی نشنما اور گھنے پن کو بڑھانے میں مدد دیتا ہے مالش سے کھون کی گردش بڑھ جاتی ہے شیمپو لگانے سے پہلے سار پر تیل سے نرمی سے مالش کریں اس مقصد کے لیے ناریل کے تیل کا استعمال کیا جا سکتا ہے جو کہ نازک اور متاثرہ بالوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے نمبر تین سبزیوں، پھلوں کا زیادہ استعمال جب بالوں کا گھنہ پن کم ہوتا ہے تو وہ تیزی سے ٹوٹنے لگتے ہیں اگر آپ مضبوط اور صحت مند بال چاہتے ہیں تو سبز پتوں والے سبزیاں اور پھلوں کا استعمال بڑھا دیں بالوں کو صحت مند نشنما کے لیے آئرن، بائیوٹین اور ویٹامنز کی ضرورت ہوتی ہے بیتر سبزیوں جیسے پالک اور بیج آئرن سے برپور ہوتی ہے جبکہ پھلوں کا استعمال ویٹامنز کے حصول کے لیے بہترین ثابت ہوتا ہے نمبر چار تیل اور جیلیٹین کا استعمال جیلیٹین پروٹین کے حصول کا زبردست ذریعہ ہے ہدا کب جیلیٹین میں دو گرام پروٹین ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ بالوں کے گنے پان اور مضبوطی کے لیے بھی فائدہ مند ہے اس مقصد کے لیے بغیر فلیور کے جیلیٹین کو پانی میں ملائیں اور اس میں کسی تیل جیسے ناریل کے تیل کو شامل کریں اور پھر اسے بالوں پر لگا کر سر پر مالش کریں چاند منٹ انتظار کریں پھر پانی سے سر دھولیں نمبر دو مچھلی کھانا مچھلی کی یہ قسم یعنی سالومن اومیگا تھری فیٹی ایسٹ کے حصول کا بہترین ذریعہ ثابت ہوتی ہے یہ انصر ہمارے بالوں کے لیے بہت اچھا ثابت ہوتا ہے جو بالوں کی گھدود کو کھول کر صحت بکش نشن ماں کو فراغ دیتا ہے جسم میں اومیگا تھری کی کمی کی ایک نشانی سر میں خوشکی بھر جانا اور روکھے بال ہوتے ہیں نمبر چھے پالک کا استعمال پالک اور غزا کا حصہ بنانا خوراک کے ذریعے اغزائیت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے کیونکہ اس میں ویٹامنز بی سی اور ای کے ساتھ ساتھ پوٹاشیم کیلشیم آئرن گینشیم اور اومیگا تھری شامل ہوتے ہیں اور یہ سب اچھے صحت مند بالوں کے لیے معاون ہوتے ہیں پالک میں شامل آئرن خون کے سرخولیات کو آکسیجن محیہ کر کے بالوں کی غدود تک پہنچانے میں خاص طور پر مددگار ثابت ہوتا ہے جو کہ صحت مند بالوں کی نشنما کے لیے لازمی ہے نمبر ساتھ دالوں کا مسلسل استعمال دالیں زنک اور بائیوٹین کے حصول کا اچھا ذریعہ ہیں جو بالوں کی صحت میں مددگار ثابت ہوتے ہیں جبکہ یہ پروٹین کے حصول کا بھی بہترین ذریعہ ہے جو کہ بالوں کو لمبا کرنے کے لیے ضروری ہے پروٹینز بالوں کے کناروں کو بھی مضبوط بنانے میں مدد فراہم کرتے ہیں دالوں کا استعمال بالوں کی صحت مند نشنما کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے اور اسے اپنی غزہ کا حصہ بنانا بہت مددگار ثابت ہو سکتا ہے نمبر آٹھ شکرکندی کا استعمال شکرکندی ایک جز بیٹا کروٹین سے برپور ہوتی ہے جو کہ جسم میں جا کر ویٹامن اے میں تبدیل ہو جاتا ہے اس ویٹامن کی کمی کا نتیجہ اکثر خوشکی جلد کی شکل میں نکلتا ہے جو کہ بالوں میں خوشکی اور اس کے جھرنے کی صورت میں بھی نظر آتا ہے صحت مند سر کی سطح کے لیے غزہ میں زیادہ بیٹا کروٹین کو شامل کرنا ضروری ہے اور شکرکندی اس کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے نمبر نو اکروٹ کا استعمال اکروٹ دیگر نیوٹریشنز کے ساتھ بائیوٹین کے حصول کے لیے بھی بہترین ہوتے ہیں یہ جز سر کی سطح اور بالوں کی نشنما کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے جبکہ یہ بالوں کو سیدھا رکھنے اور ان کے گرنے کی رفتار کو بھی کم کرتا ہے اکروٹ میں ویٹامن ای بھی موجود ہوتا ہے جس کی کمی بالوں کو کمزور کر دیتی ہے اور وہ آسانی سے ٹوٹ جاتے ہیں نمبر دس گاجر کا استعمال گاجروں کے بارے میں اکثر سوچا جاتا ہے کہ یہ آنکھوں کے لیے بہترین سبزی ہے مگر یہ آپ کے بالوں کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہے کیروٹین اور ویٹامن اے سے بارپور یہ سبزی بالوں کو جگمگا دیتی ہے اور ان کو قدرتی کنڈیشنٹ فرام کرتی ہے کیونکہ یہ بالوں میں قدرتی تیل کی سدہ کو برقرار رکھتی ہے اور خوشکی نہیں ہونے دیتی ناظرین ان دس نسخوں پر عمل کر کے آپ اپنے بالوں کو ہمیشہ ہمیشہ گرنے سے روک سکتے ہیں اس کے علاوہ روز مرہ زندگی میں استعمال ہونے والے چکن سے بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں میاری پروٹین صحت بند بالوں کے لیے ضروری ہے اور اس کے بغیر یا ناکس میار کے نتیجے میں بالوں کی تباہی یقینی ہو جاتی ہے پروٹین کی کمی بالوں کی رنگت کے اڑنے یا ان کے سفید ہو جانے کا باعث بن جاتی ہے مرگی کا گوش چونکہ پروٹین سے برپور ہوتا ہے جو بالوں کی مضبوطی بڑھانے کے ساتھ ساتھ ان کی نشن ماں کو بھی صحت مند بنا دیتے ہیں ہم اسی طرح کی ویڈیوز آپ کے لیے لے کر آتے رہتے ہیں جن میں سفید بالوں کو کسی کیمیکل کے بغیر کالا کرنا بالوں کا گرنا چہرے کے داگ دبے دور کرنا بڑھتا ہوا وزن کم کرنا جوڑوں کا درد ختم کرنا اور اسی طرح کے دیسی علاج بھی اگر آپ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو اسی طرح کی ویڈیوز آئندہ بھی مل سکیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا اب ہمیں دیں اجازت اللہ حافظ موسیقی